موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر نائن لاس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے الکینز سوری الکینز کہہ رہا ہوں بنزین کو پریپیر کرنے کے کچھ میتھرڈز دیکھے تھے جس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم اس کو سائیکلوہیکزین سے پریپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلکل وہی ریاکشن ہے جو آپ نے پہلے سٹیبلیٹی کے اندر پڑا تھا اور اس میں آپ بنزین سے سائیکلوہیکزین پہ آئے تھے اس میں آپ سائیکلوہیکزین سے بنزین پہ چلے جاؤ گے ٹھیک ہے اور یہ پروسس آپ کا ڈی ہیڈوجینیشن کہلاتا ہے اس کے بعد آپ نے پھر ایسی ٹائلین سے دیکھا تھا کہ ایسی ٹائلین سے ہم پولیمرائز کر کے اس کو جا سکتے ہیں بنزین کے اندر ٹھیک ہے اور اس پروسس میں آپ کو کیٹلسٹ سیوز کرنے پڑتے ہیں دو قسم سے آپ اس کو پروسید کرا سکتے ہیں اس ریاکشن کو تھرڈلی ہم لوگوں نے الکینز کے تھروں دیکھا تھا کہ کیسے الکینز کی ہم لوگ ہائیڈوجین کو ریموو کر کے اور اس کو سائیکلک فارم میں لے آتے ہیں اور وہ بنزین بن جاتا ہے اور اس پروسس کو میں نے نام دیا تھا ڈی ہائیڈرو ہائیڈروجین ریموو کر رہے ہو ڈی ہائیڈرو سائیکلائزیشن ٹھیک ہے تو آج میں وہیں سے بات آگے ایکسٹینٹ کروں گا ڈی ہائیڈرو سائیکلائزیشن پہ جب ہم لوگ نے بات ختم کی تھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پیٹرولیوم انڈسٹری میں آپ کے پاس عموما جب بھی آپ الکینز کو کرتے ہو ڈی ہائیڈرو سائیکلائزیشن تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کے پروڈکٹس بن جاتے ہیں جن میں سے ایک بڑا کامن پروڈکٹ ہے آپ کے پاس ٹولوین ٹھیک ہے جس کو ہم میتھائل بنزین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کیا جاتا ہے کہ جب ٹولوین بن جاتا ہے تو ہمارا جو موسٹ ڈیزائیڈ پروڈکٹ ہے وہ تو آپ کے پاس بنزین ہی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ٹولوین سے بنزین کیسے بنائی جائے اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ دو ٹولوین کے مولیکیوز لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ہم آپس میں ریاکٹ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا آپس میں ہم ریاکٹ کرواتے ہیں ان دی پریزنس آف سپیشل کیٹلیسٹ ان دس کیس اور کیٹلیسٹ کا جو بیڈ اس طفعہ یوز کرتے ہیں ہم لوگ وہ آپ کے پاس ہوتا ہے پلیٹینم آکسائیڈ ٹھیک ہے اس کے علاوے آپ کے پاس کرومیم آکسائیڈ اس کے علاوے آپ کے پاس مولیبڈینم آکسائیڈ ان تینوں کیا آپ کے پاس ہوتے ہیں اوکسائیڈز ٹھیک ہے اور ان اوکسائیڈز کو کیا کرتے ہو آپ سلیکا بیس لیتے ہو اس کے اوپر ایمبیڈ کر دیتے ہو یا پھر آپ ایلومینم اوکسائیڈ لیتے ہو اس کے اوپر آپ اس کو ایمبیڈ کر دیتے ہو ٹھیک ہے اور ساتھ میں تیمٹریچر آپ اگزائٹلی وہی رکھتے ہو جس سے لاسٹ ریکشنز میں آپ رکھ رہے تھے اپروکسیمیٹی اراؤنڈ 500 ڈگری سیل سے اور اس طفح آپ کو کیونکہ یہ تھوڑا سا کریٹیکل ریاکشن ہے اس طفح آپ کو ساتھ پریشر بھی اپلائے کرنا پڑتے ہیں اور کافی دھیر سارا پریشر آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے اراؤنڈ 50 ایٹموسفیرز پریشر یعنی 50 ٹائمز دہ ایٹموسفیرک پریشر یعنی یہ بہت زیادہ پریشر ہو جائے گا 760 طورز آپ کا نارمل پریشر ہوتا ہے 180 ایم تو 50 ٹائمز دہ پریشر یعنی بہت زیادہ پریشر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو اتنے پریشر اور اتنی زیادہ انٹینس کنڈیشن کے اندر جب آپ کرتے ہونا تو آپ کے پاس کچھ پرادکٹس بنتے ہیں جن میں سے ایک جو بیسک پرادکٹ ہے نا وہ تو آپ کے پاس بزاتے خود بنزین ہے ٹھیک ہے ایک تو بن جاتا ہے آپ کے پاس بنزین ٹھیک ہے سیکنڈلی آپ کے پاس کچھ اور پرادکٹس بھی بنتے ہیں جن میں سے آپ کے پاس یہ والے پرادکٹس بنتے ہیں ٹھیک ہے جن میں ڈائی میتھائل بنزینز ہوتے ہیں آپ کے پاس زائلینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ون ٹو زائلین بنتا ہے ایک اورتھو زائلین بنتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے میٹا زائلین بنتا ہے آپ کے پاس میٹا زائلین میں آپ کی اس میٹا لوکیشن کے اوپر اور پھر آپ کے پاس پیرا زائلین بھی بنتا ہے جس میں آپ کے پاس پیرا لوکیشن کے اوپر ایک میتھائل گروپ لگاوہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تین زائلینز بھی اس کیس میں بنتے ہو پھر آگے پھر اگین آپ وہی کام کرتے ہو ان میں سے جو چیزیں آپ کو ڈیزائیڈ ہیں اور جونسی ڈیزائیڈ نہیں ہیں وہ آپ اس بیسس پر ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ زیولائٹ کیٹلسٹ کے اندر سے اس سارے کو پاس کراتے ہو زیولائٹ کو فوسفورک ایسیڈ کے اندر آپ نوملی مکس کر دیتے ہو فوسفیٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کی ایکٹیویٹی کو انکریز کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اپنی مرضی کی چیزوں کو سیپریٹ کر سکتے ہو تو یہ اگر آپ کو ٹولوین وغیرہ گیون ہو اور آپ نے بنزین بنانا ہو تو اس کے لئے آپ کی یہ کنڈیشنز ہیں جو آپ کو یاد رکھنی پڑیں گے ٹھیک ہے اس ری ایکشن کو ہم کیا بولتے ہیں جس طرح لاسٹ ایکشن کو ہم نے بولا تھا نا ڈی ہائیڈرو سائکلائزیشن ٹھیک ہے اس ری ایکشن کو ہم بولتے ہیں آپ بلکہ خود گیس کرو اس کو کیا بولنا چاہیے ہم کر کیا رہے ہیں ہم ایک سی ایش تری کو ہٹا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ سی ایش تری نہیں ہے نا اور اس سی ایش تری کی جگہ کیا چیز لگا رہے ہیں اس سی ایش تری کی جگہ ہم ایک ہائیڈروجن گروپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ہائیڈرو کیونکہ ہائیڈروجن ہم ایڈ کر رہے ہیں ایک ہائیڈروجن گروپ وہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں ہائیڈرو ڈی الکائیلیشن الکائلیشن کا مطلب ہوتا ہے الکائل گروپ کو ایڈ کرنا ابھی آگے اس چپٹر کے دو تین لیکچرز کے آگے ہیں میں آپ کو فریڈل کافٹس ریاکشن پڑھاؤں گا فریڈل کافٹس ریاکشنز فریڈل کافٹس ریاکشنز اور فریڈل کافٹس ریاکشنز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ الکائلیشن کیا چیز ہوتی ہے فیلحال آپ صرف اتنا دیکھ لو الکائل گروپ کے ایڈ کرنے کو الکائلیشن بولتے ہیں اور الکائل گروپ کے ریموف کرنے کو ڈی الکائلیشن بولتے ہیں تو ہم نے بھی ہی کیا کیا ہے کہ الکائل گروپ کو اس جگہ سے ختم کیا ہے اور یہاں پہ آکے ایک ایچ لگا دیئے تو ایچ لگانے کو میں نے ہائیڈروجینیشن بول دیا اور الکائل گروپ کو ریموف کرنے کو دی الکائلیشن تو یہ رییکشن بسیکلی ہائیڈرو ڈی الکائلیشن کہلاتا ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ کو ٹوالوین گیون ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہائیڈرو ڈیل کا الیشن کرنی ہے تو آپ کے پاس بنزین بن جائے گا کسی مقصود پروپورشن کے اندر ٹھیک ہے اور بھی ساتھ پر پروڈکٹس ہوں گے تو یہ تو آپ کا لاسٹ ایک لیکچر کا تھوڑا سا ریویو ہو گیا بیسکلی جو آج ہماری لیکچر کا بیس ہے وہ ہے لیبوریٹری پریپریشن کے اوپر کہ لیبوریٹری میں ہم لوگ کیسے پریپیر کرتے ہیں بنزین کو لیبوریٹری میں آپ کے پاس کچھ سب سے سٹارٹ میں ہم لوگ جو دیکھیں گے وہ ہے سوڈیم بنزویٹ سے پریپیر کرنا سوڈیم بنزویٹ بیسکلی کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہے بنزویک ایسڈ کا سوڈیم سالٹ ہے ٹھیک ہے بنزویک ایسڈ آپ کے پاس کیا چیز ہوتی ہے بنزویک ایسڈ جائسے کہ آپ کو نام سے بتا چل رہی ہے کوئی آپ کے پاس کارباکسیلک ایسڈ ہے کارباکسیلک ایسڈ ہے جس میں C O O H group لگا ہوئے C O O H group لگا ہوئے اور ساتھ بنزین بھی نام آ رہا ہے اس کا مطلب ہے بنزین کے اوپر لگا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ ایک سمپلی ایک بنزین بننا ہو یہ بنزین آپ کے بنا دیئے ٹھیک ہے اور کسی ایک location کے اوپر آپ کیا کرو کہ آپ C O O H لگا دو تو یہ آپ کے پاس جو بھی product بنا ہے یہ ہے آپ کے پاس benzoic acid اور benzoic acid کے اندر سے اگر آپ اس acid کے hydrogen کو remove کر دو acid کا proton ختم کر دو یہاں سے اور یہاں پہ آپ کے آپ ایک sodium group attach کر دو تو یہ بیسکلی اب آپ نے sodium salt بنا دیئے ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگوں نے جب colp's electrolysis پڑا تھا colp's electrolysis بلکہ colp's electrolysis سے بھی ایک step اگر آپ پیچھے چلے جو آپ نے جب colp's electrolysis سے جو last topic تھا اس کے اندر آپ لوگوں نے decarboxylation پڑی تھی کیا پڑی تھی decarboxylation of mono carboxylic acids آپ کو topic اگر یہ یاد ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا چیز پڑی تھی mono carboxylic acids وہ ہوتے تھے جس میں ایک دفعہ carboxyl group mono مطلب one single carboxylation کا مطلب ہے ایک دفعہ carboxyl group اس میں لگا ہوتا تھا تو وہ اس کا structure کچھ ایسا ہوتا تھا کوئی alkal chain ہوتی تھی c o لگا ہوتا تھا ساتھ اور site پہ آپ کے پاس na ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ sodium salt ہے mono carboxylic acid کا جس طرح اوپر آپ کے پاس یہ اور یہ اب آپ کچھ فرق نوٹ کر رہے ہو فرق صرف اس چیز کا پڑا ہے کہ وہاں پہ ایک alkal chain group لگا ہوتا تھا اور یہاں پہ ایک phenyl group لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فرق کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی یہ ہم وہی والا reaction دوبارہ پڑھنے لگے ہیں ڈی carboxylation والا اور آپ کو یاد ہوگا ڈی carboxylation ہم کیسے کرتے تھے ہم لوگ ڈی carboxylation کے لئے بیچ میں sodium hydroxide کو use کرتے تھے sodium hydroxide اور calcium oxide کا combination آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ sodium hydroxide ای وڈ رکمنڈ کہ آپ جا کے پہلے وہ والا لیکچر دیکھ لو ٹھیک ہے چپٹر ایٹ کی اندر پرپریشن آف آآ الکینز کے ٹوپک میں آآ پرپریشن آف الکینز کے ٹوپک کے اندر غالباً آآ لیکچر نمبر تھری ہوگا یا لیکچر نمبر ٹو یا لیکچر نمبر تھری آآ پارٹ ٹو یا پارٹ تھری ہوگا آپ کے پاس جو کہ اگزائکلی آآ ڈی carboxylation کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو آپ وہ لیکچر دیکھ کے پھر اس لیکچر پہ آؤ اب دیکھو یہ جو آپ کے پاس NaOH ہے یہ آپ کے پاس کیا کیا لاتا ہے caustic soda ٹھیک ہے اور cao کو ہم لوگ lime بولتے ہیں ٹھیک ہے تو caustic soda اور lime کا جو combination ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں soda lime ٹھیک ہے تو cao plus NaOH کے combination کو ہم بولتے ہیں soda lime تو آپ soda lime کے ساتھ reaction کرا آتے ہو اور ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کہ اس میں اگر آپ کو یاد ہو میں پہلے آپ کو وہ reaction بتا دیتا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہو ہے وہ reaction یہ ہوتا تھا کہ c o اور 7 na لگا ہو ہے ٹھیک ہے اور اس کے انظر آپ جب na o h plus cao ڈال دیا کرتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو آپ کے پاس سوڈیم کاربونیٹ پروڈک بنتا ہے سوڈیم کاربونیٹ تو ہمیشہ بنے گا ہی بنے گا اور یہ سوڈیم کاربونیٹ اس وجہ سے بنے گا بہت یہ والا سوڈیم ٹھیک ہے اور یہ والا سوڈیم یہ دونوں مل کے اس کاربن ڈائیوکسائیڈ کو یہاں سے ریموف کر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ دونوں سوڈیم اور ایک یہ CO2 آپ کے پاس یہ سیپریٹ کر دیتا ہے اور یہ Na2CO3 بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو R ہے سات میں یہ RH کی فارم میں سیپریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو RH آپ کے پاس اگر الکائل گروپ لگا ہو ہے فر ایک جیسی ایش سوڈیم ایسیٹیٹ کی آپ بات کر رہے سوڈیم سالٹ ایسیٹک ایک سوڈیم کاربون نیٹو بنے گا ہی بنے گا نا اور سات میں آپ کے پاس CH3 کے ساتھ ایک ایچ لگ جائے گا یعنی CH4 بن جائے جو ایک الکین ہے ٹھیک ہے تو یہ الکین کی پرپریشن میں آپ نے پڑا تھا اب اس کیس میں کیا ہوگا فرق صرف اتنا پڑے گا کہ الکائل چین کی جگہ یہاں پہ ایک فینائل چین لگی ہے اور اس فینائل چین کے ساتھ ایک جگہ سے C ڈبل O ختم ہو جائے گا اور نا یہ پوری چیز ختم ہو جائے گی اور اس لوکیشن پہ اگر میں آکے ایک ایک چیز بن گی ہے یہ آپ کے پاس بینزین بن گئے تو یہ پروسس جو ہے یہ بڑے کام کا اس سے آپ کیا کر سکتے ہو بینزین پریپیئر کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتا اپنے سوڈا لائم کو ڈال نا ہوتا ہے ٹھیک ہے سوڈیم سالٹ کے اندر اور ویسے جو کولپس الیکٹرولیسز ہوتا کولپس الیکٹرولیسز جو اس نیکس لیکچر ہے چپٹر ایٹ کے اندر اس میں آپ سوڈیم یا پوٹیشم سالٹ دونوں یوز کر سکتے ہو ٹھیک لیکن جب آپ ڈی کاربوکس کر رہے ہو نا اس میں آپ کے پاس سوڈیم سالٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ ساتھ سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ اور کلچر موکس آکس کمبینیشن یوز کر رہے ہو سوڈا لائم اگر آپ یوز کر رہے ہو پھر یہاں پہ سوڈیم سالٹ ہی لینا پڑے گا تب یہ ریئیکشن پروسید کر ہو گیا اس کے بعد سیکنڈ ریئیکشن آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے فینول سے پریپیر کر کر فینول بسیکلی is a class of alcohol جو کے لفظ ڈیرائیو ہوا ہے فینائل alcohol سے فینائل گروپ ہم کس کو بولتے ہیں فینائل گروپ ہم بولتے ہیں بنزین آپ لو ایک پورا ٹھیک ہے اور ساتھ ایک چین ایک ایک ہٹا فینائل گروپ ہے اور اس فینائل کے اوپر اگر آپ او ایچ لاتے اٹیج کر دو تو اب یہ جو بنا ہو ہے ایک فینول بنا ہو ہے ٹھیک ہے تو فینول کو آپ کیا کرتے ہو کہ فینول کا پر ایکشن کرواتے ہو زنک کے ساتھ ٹھیک ہے اور زنک کے ساتھ زنک نیگیٹیو ایچ پوزیٹیو ٹھیک ہے تو زنک جو ہے زنک اس پوزیٹیو یہ زنک اٹیک کرتا ہے اس اوکسیجن کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہے اور آپ کے پاس زنک اوکسائیڈ جو ہے وہ سپریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پیچھے آپ کے پاس کیا بچ جاتا ہے پیچھے آپ کے پاس سمپلی وہی چیز بچ جاتی ہے جو بچ چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چینج ہو کے اس میں چینج ہو جاتا ہے اور ساتھ آپ پاس زنک اکسائیڈ بن جاتا ہے اور اس لوکیشن کے اوپر ایک ایچ بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی آپ بنزین کو پریپیئر کر سکتے ہو بہت ہی سمپل سا میتھڈ آپ فینائل الکوہل لیتے ہو ٹھیک ہے سمپلی بیچ زنک کے اندر سے پاس کرا آئین کے اندر سے نیز میٹل کے اندر سے پاس کرا تک اور آپ کے پاس دو قسم کے بڑکس بن جاتے ایک ایک اکسائیڈ بن جاتا اور ایک ساتھ میں آپ کے پاس بن جاتا ہے یہ بڑا سمپل سا ریاکشن ہو گیا یہ ہوگی فینول کے پریپریشن تیسری قسم کی جو پریپریشن ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہے آپ کے پاس بنزین سلفونک ایسیڈ سے بنزین سلفونک ایسیڈ بنزین سلفونک ایسیڈ آپ کے پاس کیا چیز سلفونیشن ہوئی ہے بنزین کی بنزین ہے نا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے اوپر ایچے سو سو گروپ لگا ہو ہے ایچ ایچ ایس او تھری گروپ لگا ہو ہے بنزین کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں بنزین سلفونک ایسیڈ ٹھیک ہوگیا اب کیا ہوتا ہے کہ بنزین سلفونک ایسیڈ کی جب اندر سے وارٹر پاس کراتے ہو نا وارٹر کے پاس کرانے کو ہم کیا کہتے ہیں ہائیڈرولیسز اچھ آپ کو پتہ فرق کیا ہوتا ہائیڈریشن میں اور ہائیڈرولیسز میں دونوں وارٹر ہی کہتے ایک ہوتا ہے ہائیڈریشن ایک ہوتا ہے ہائیڈرولیسز اور ایک ہوتا ہے ہائیڈروجینیشن ٹھیک ہے ان تینوں میں آپس میں فرق ہے سب سے پہلے میں ان تینوں کو آپ کو فرق بتا دیتا ہوں ہائیڈروجینیشن کا مطلب ہے ایڈیشن آف ہائیڈروجین ٹھیک ہے یہ تو ان دونوں سے بالکل ہی الگ چیز ہے تو یہ آپ کو یاد رہے گا ہائیڈریشن ہائیڈریشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور ہائیڈرولیسز سمپلی وارٹر کے پاس کرانے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کیس میں آپ دیکھو گے میں آپ کو پروڈکٹ بھی بتاتا ہوں پروڈکٹ آپ کے پاس کیا ہوگا یہ پروڈکٹ دیکھو وارٹر آپ کے پاس کیا چیز ہے ایچ اور او ایچ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے او ایچ ویدن نیگیٹیو ایچ اور آپ کے پاس بنزین بن جائے گا ٹھیک ہو گیا اس ریاکشن پہ گھر آپ اور کرو تو یہ وارٹر مولیکیول پورا کا پورا ایکچولی آکے اٹیچ نہیں ہو گیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے سمپلی ہائیڈرولیسز تو کروایا ہے لیکن یہ اگزیکلی ہائیڈریشن میں اس کو نہیں بول رہا ٹھیک ہے اچھا اس ریاکشن کے اندر اور خاص بات نہیں ہے سمپلی یہی ہے کہ اچھا سو 3 آپ کے پاس یہاں سے سپریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اٹیچ 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 بنزین اٹیچ ٹھیک ہے تو ہائیڈرولیسز او بنزین سلفونک ایسید بنزین سلفونک ایسید اس کو ہم ایسید اس وجہ سے بولتے ہیں بکوز یہ آپ کے پاس ایک ادت بنزین گروپ لگا ہو ہے ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کے پاس SO3 ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس H ہے this complete thing is positive and this جو پیچھے complete thing is negative ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے that's it for لیبوریٹی پروپریشن لیبوریٹی سالٹ اور پھر آپ اس پورے پروسیس کی دی کاربوکسیلیشن کرتے ہو with the help of Soda لائن ٹھیک ہے Soda لائن کے through آپ اس کی دی کاربوکسیلیشن کر دیتے ہو دی کاربوکسیلیشن کے لیے آپ کوئی سٹیپ سارے بیچ میں نے بتا دی ہے آپ کو ٹھیک ہے دی بنزین بن جاتا ہے اور ساتھ آپ کے پاس سوڈیم کاربونیٹ ہمیشہ ایک پروڈک بنتا ہے اس کے بعد آپ نے پھر پتا تھا فینول کے through preparation فینول کے اندر سے آپ سمپلی جب زنک پاس کراتے ہو تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک زنک آکسائید پروڈک بن جاتا زنک آکسیجن کے ساتھ ریائک کر جاتا اور ہائیڈروجن آکی یہاں پہ ریٹین رہتا ہے اور آپ کے پاس بنزین فرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تیسرا میں نے بھی آپ بنزین سلفونک ایسیڈ کی تو پرپریشن بتائیے جس میں آپ کا بنزین سلفونک ایسیڈ جو کے اوپر بھی بیچ میں ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا ہم ٹیمپریچر بھی اس ریائکشن میں ریز کر رکھتے ہیں تب یہ ریائکشن پروسیڈ کرتا ہے تو اس کے بعد یہ جو ٹیمپریچر میں ریز کرنے کی بات کرو اتنا تھوڑا بنی کرنا آپ نے سٹیم پاس کرانی ہے ٹھیک تو سٹیم تب ہی بنے جب ہنڈرڈ سے اوپر لے جاؤ گے ٹیمپریچر کو تب آپ سٹیم کی فارم میں یا ہنڈرڈ ٹیمپریچر پر اس کو آپ ریائکشن کروا ہوگی ٹھیک اس کے بعد جو ریائکشن ہے نا آپ کے پاس آج کے لیکچر کا دوسرا پارٹ جس کو ہم بولتے ہیں ورڈ ریائکشن یا ورڈ فٹیگ ریائکشن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ورڈ ریائکشن کیا چیز ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ ورڈ فٹیگ ریائکشن بتاؤں گا ورڈ ریائکشن آپ کے پاس یہ چیز ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ر اگر آپ کو چیز ہے x آپ کے پاس ہیلائیڈ گروپ لگا ہو ٹھیک تو الکیل ہیلائیڈ آپ ایک لیتے ہو ٹھیک پھر آپ کیا کرتے ہو آپ ایک اور الکیل ہیلائیڈ لیتے ہو آپ دو الکیل ہیلائیڈ لیتے ہو ٹھیک اور بیچ میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ صوڈیم کے اندر سے پاس کراتے ہو ٹھیک ہے اور in the presence of ether جب یہ reaction پروسیڈ کرتا ہے تو آپ guess کرو کیا ہوگا na x na x یہ دونوں کو الگ الگ میں separate کر لے گی اپنے اندر سے 2 na x آپ کے پاس بچ جائیں x being anything x could be chloride could be bromide it fluoride ٹھیک ہے تو دو دفاع nx بن جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ دو sodium کے molecules sodium items use کرو گیا اور ساتھ آپ کے پاس چیز بنے گی ساتھ کے پاس ایک نیا پروڈکٹ بنے گا r dot اور r dot یہ دو الگ الگ پڑھے ہوئے ہوں گے اور یہ کیا کریں گے r r chain extend کریں گے ٹھیک ہے یہ بہت ہی کام کا reaction ہے جو بھی آپ کے سامنے لکھا ہے اس reaction کا کام کیا ہوتا ہے یہ chain extend کرنے میں help کرتا ہے for example میں کہ کہ methane دے دیتا ٹھیک اور میں کہتا ہوں کہ ethane بناؤ methane سے ٹھیک تو آپ کیا کروگے کہ methane کو sunlight کے اندر رکھو گے in the presence of diffused light diffused light آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب باہر halogenation پڑی thi l k n s q کے اندر میں آپ کو بتایا تھا تو کیا ہوگا reaction کراؤ ہوگے جب آپ کلورین کے ساتھ تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا دالو دو sodium کے molecules atoms اور پھر ایک اور methyl chloride کے ساتھ اس کا reaction کرا دو cl اس طرف کو لگ دیا میں نے ch3 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 اور in the presence of ether جب آپ reaction کراؤ اس پورے reaction کو ہم بولتے ورڈ reaction ورڈ reaction تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس 1 na cl کے ساتھ اور ch3 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 دونوں bonds خالی ہوں گے اور وہ دونوں آپ اپس ریعک کر جائیں ch3 ایک طرف کو دوسری طرف کو اٹیج ہو جائے ch3 اور دیکھو آپ نے ethane سے ethane پریپیئر کر لیا ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھو کتنا فائدہ ہے اکثر آپ کی conversions آتی ہیں پیپر chain elongate کرنے کے لئے لیکن اس method سے بہت زیادہ آپ کیا کہوں کہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی بہت زیادہ time waste ہوگا instead of this اگر آپ اس method سے word synthesis سے کرو تو آپ بہت ایز لی کر سکتے ہو یہ ہوتا ہے آپ کے پاس word synthesis اب ایک اور scientist تھا فیٹگ اس کا نام تھا اس نے یہ بولا تھا کہ اگر ہم word synthesis میں یہ جو ہم ایک الکائل ہیلائیڈ لیتے ہیں اس کی جگہ ہم روڈیم ہوتا تھا اور پھر ایک آر ایک سکتا تھا اور ایتھر ریاکشن کرواتے تھے تو اس نے کیا کہا کہ ہم اس ان میں سے ایک آر کو الکائل چین کر دیتے ہیں اور ایک آر کو ایرائل چین کر دیتے ہیں اب ایک کو جب ہم لوگ نے الکائل چین کر دیا اور ایک کو ایرائل چین کر دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک طرف کو یہ آپ کے پاس فنائل ہیلائیڈ لگا ہو ہے فنائل ہیلائیڈ ہے آپ کے پاس یہاں پہ ٹھیک ہے یا ہیلو بنزین آپ کے پاس بنا ہو ہے فور ایک جیمپل آپ کے پاس کلورو بنزین برومو بنزین دونوں طرح سے آپ نام دے سکتے ہو اور یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی الکائل گروپ ہے اس کو مرضی رکھ دیتا ہوں ایتھائل یا میتھائل رکھ دیتا ہوں اس کو میتھائل کر دیتا اور میتھائل سی ایچ تھری اور ساتھ اس کے بی آر کر دیتے چلیں کلورین کر دیتے اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ جو مرضی کرو ٹھیک ہے تو اب میں اگر فینائل کلورائیڈ لوں یا کلورو بنزین اگر میں لوں ایک لیٹس میں آپ کلورو بنزین اک لیا ٹھیک ہے یہ کلورو بنزین ہو گیا ٹھیک اس کے اندر دو سوڈیوم کے ملکیوں اس پاس کیے اور یہاں پہ میں نی میتھائل کلورائیڈ لیا ٹھیک ہے اور اندر پریزنس آف ایتھر جب میں رییکشن کر رہا ہوں گا تو میں وہی والا رییکشن کروا رہا ہوں جو ورڈس نے کیا تھا لیکن ان میں سے سمپلی میں ایک چین کی جگہ ایرائل گروپ لگا دیا اس طفح ٹھیک اب کیا ہوگا اب بھی وہی کام ہوگا جو لاس ٹائم ہوا تھا یہ اس کے ساتھ رییکشن جائے گا ایک اس کے ساتھ رییکشن کرے گا دو نی سی بن جائیں گے آپ کے پاس ٹھیک اور ساتھ میں کیا چیز بنے گی سی ایج سی ایج باند ہوگئے تھے تو آپ پاس تیسرا جو پروڈکٹ ہوگا وہ آپ کے پاس ایک اس طرح کی چیز ہوگی ٹھیک ہے اور فور ڈس کیس ڈس ٹولوین ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی کام کا رییکشن ہے یہ 1864 کے اندر فٹک نے اس رییکشن کو ایکسٹینٹ کیا تھا اور بیسی کل اگر میں ایک لیٹ سے یہ بہت انٹریسٹنگ میتھڈ ہے آپ ایک طرف گرومین لگا دو ٹھیک ہے دو سوڈیم سٹیچ کرو اور ایک اور کام کرو کہ اس طرف کو بھی نہ آپ وہ ہی لگا دو ایک الکائیل چین لگا دو ٹھیک ہے اب سوچ آپ کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ بانڈ او لگا ہوتا ٹھیک ہے لیفٹ سائی پہ دونوں کاربن لیفٹ اور رائٹ پہ درمیان میں ایک سنگل بانڈ او یوں کر لگا ہوتا ٹھیک ہے اور آگے جو مرضی لگا وہ آگے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اس طرح جب اگر کمپاؤنڈ ہوتے ٹھیک ہے اور ایک نی بی آ اور نی بی آ جب آپ ملیں گے تو آپ کے پاس دو سوڈیم برومائیڈ بن گئے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس بڑا انٹریسٹنگ پروڈک بن جائے گا ساتھ میں اور جو پروڈکٹ ہے آپ کے پاس وہ یہ پروڈکٹ بنے گا ٹھیک ہے اور پروڈکٹ بنایا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بائ فنائل کیا بولتے ہیں بائ فنائل ٹھیک ہوگیا تو بائ فنائل آپ پروپیئر کر سکتے ہو اس طریقے سے اس طریقے سے آپ دائے فنائل میتھین پروپیئر کر سکتے ہو اس طریقے سے آپ لمبی لمبی چینز بنا سکتے اس کے آگے آپ کچھ اور لگا دو فر اگر آپ یہ بھی کر سکتے ہی در سے یوں کر آ رہ ہے اور یوں کر اس کے سال لگا ہے مطلب آپ بڑے انٹرسٹنگ ریائکشن ریائکشن اس کو ورڈسٹنگ بولتے ہیں جب آپ ایرومیٹک کے ساتھ کرواتے ہو تو ورڈسٹنگ ریائکشن جو ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیئے ٹھیک ہے اس سے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ اب ریائکشن ڈسکرس کریں گے بنزین کے ابھی ٹھیک ہے اب ہم ریائکشن کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے ریائکشن جو ہیں بنزین کے جن میں آپ کے پاس نوملی الیکٹرو فیلک سبسٹیوشن ہوتی ہیں نوملی الیکٹرو فیلک سبسٹیوشن ریائکشن ہوتے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بنزین کے کیس میں ٹھیک ہے اس کا ہم موسیقی